now we proceed towards values of trigonometric functions sum and differences اکثر بچوں کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے formulas ہیں بہت سارے formulas ہیں کیسے یاد کریں کافی پریشانی ہوتی ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کچھ یاد نہیں کرنا ہے ہر چیز تمہیں سمجھنا ہے میں نے تمہیں ہر چیز ابھی تک سمجھائی ہے یہ سب بھی سمجھاؤں گا سب کچھ تمہیں سمجھنا ہے گا everything ٹھیک ہے ہاں لیکن سمجھنے کے بابجود ایک دو چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ تمہیں دھیان رہنی چاہیے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے ٹھیک ہے تمہیں اس کا ریزلٹ دھیان رکھنا پڑے گا میں سمجھاؤں گا سٹلنے کی وہ ریزلٹ کیسے آتا ہے رٹھنے کا کوئی ایسا سکوپ ہے نہیں ہمارے کلاس میں لیکن ہاں آپ کو اس ریزلٹس کو دھیان رکھنا پڑے گا تو ان ریزلٹس میں سے یہ جو ریزلٹ میں نے ہائیلائٹ کیے ہیں these are the two ریزلٹس جو تمہیں دھیان رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے تم میں سے کئی لوگ اس کو already جانتے ہوں گے اور in case اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو ابھی آپ چاند لیں گے کوئی تینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آؤ پہلے اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیسے let us look into this کہ آخر یہ ریزلٹ آتا کیسے ہیں ان میں سے ایک آدھ ریزلٹ دیکھتے ہیں سمجھنے کا پریاس کریں گے اور باقی ریزلٹ اسی کے basis پہ ہم دیکھ لیں گے کوئی تینشن نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسے میں اس چیز کو پروف کرنا چاہوں گا ابھی کہ آخر یہ cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta sin alpha sin beta یہ difference کیسے آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا چیزیں جانتے ہیں ہم اس کو use کر کے اس سے آگے بڑھنا چاہیں گے ٹھیک ہے یہ رہا ہمارے پاس x-axis یہ رہا ہمارے پاس y-axis چلے گا میں نے ایک angle لیا alpha alpha مطلب positive positive کا کا مطلب anti-clockwise direction ٹھیک ہے یہ ایک unit circle ہے بچھو unit circle سمجھتے ہو نا جس کا radius 1 ہے ٹھیک ہے یہ angle میں نے کیا لیا بیٹھا alpha لیا this is alpha ٹھیک ہے یہ تمہارے پاس کوئی point ہے right unit circle ہے تو اس point کا جو میرے پاس coordinate ہوگا مان لو اس کو میں point P بولتا ہوں اس کا coordinate کیا ہو جائے گا اس کا coordinate ہو جائے گا 1,0 right اچھا یہ اگر alpha ہے تو کیا تم لوگ یہ سب physics میں بھی تم نے پڑھا ہوگا کہ اگر یہ 1 ہے اور یہاں پہ میں اگر اس کا perpendicular drop کروں تو یہ کیا ہو جائے گا اس کے coordinates کیا ہوں گے cos alpha اور sin alpha جانتے ہیں آپ لوگ cos alpha and sin alpha ٹھیک ہے بہت آسان ہے اس کو دیکھنا جیسے کہ مان لو یہ تمہارے پاس O ہے یہ P ہے مان لو یہ Q ہے اور یہ تمہارے پاس M ہے ٹھیک ہے تو O M تمہارے پاس cos alpha ہونا چاہیے دیکھو نا cos alpha کتنا ہوگا O M upon O Q ہوگا O Q is R تو cos alpha کتنا آگیا cos alpha یہ O M کی ویلیو cos alpha ہی کی نہیں similarly Q M کتنا ہونا چاہیے sin alpha ہونا چاہیے تو sin alpha لوگوں کو کتنا ہوگا Q upon R R is 1 so sin alpha is that ٹھیک ہے otherwise بھی تمہارے پاس دھیان رہنا کبھی بھی angle with respect to ہم لوگ x axis positive x axis دیکھتے ہیں تو straight away cos of that angle and sin of that angle اس کا x اور y coordinates respectively ہوتے ہیں always all right اب suppose کرو میں نے اس alpha میں ایک angle اور add کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو prove کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہم اس ہم اس کو سمجھنے کا پریاست کرتے ہیں everything تو کیونکہ ہم add کر رہے ہیں تو ہم کس direction move کریں گے anti-clockwise direction move کریں گے یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں تو یہ point P تھا یہ point Q تھا مالو یہ point R ہے ٹھیک ہے اور یہ جو angle ہم نے add کیا let's say this is beta مطلب یہ جو ہمارے پاس ہے x or یہ جو angle ہے یہ کتنا ہو جائے گا پورا alpha plus beta alpha plus beta تو میں R کے coordinates کیا بولوں گا بتاؤ R کے coordinates ہے نا کیا ہم نے سکھا تھا ابھی ہم نے سکھا تھا cos of alpha plus beta cos of the angle comma sin of the angle sin of alpha plus beta ٹھیک ہے بچوں right ہم نے coordinates لگے آپ میں سے کچھ لوگوں کے mind میں ایسا چل سکتا ہے کہ sir r to second quadrant میں چلا گیا تو یہ negative ہو جائے گا تو گھبرانے کی ضرورت تو ہی نہیں ہے تو ہم لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کہ alpha plus beta اگر 90 سے بڑا ہو گیا تو cos یہاں پہ negative ہو جاتا ہے that will be automatically taken care by the help of trigonometric that you have already studied okay alright ہم تو اس کو prove کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے اب یہ جو beta angle تم نے draw کیا تھا anti-clockwise direction میں اگر تم اتنے ہی magnitude کا اتنے ہی magnitude کا clockwise direction میں move کر دو تو پھر یہ angle کتنا ہوگا بچوں minus beta ہوگا اگر نہیں ہوگا ٹھیک ہے minus beta ہوگا اگر نہیں ہوگا کتنا move کیا تم نے جتنا تم نے یہاں beta angle move کیا تھا right oq سے لے کر کے or کے بیج میں جو rotation تم نے لی تھی وہی rotation تم clockwise کر رہے ہو تو تم کہاں پہنچ گیا minus beta angle بھی پہنچ گیا ٹھیک ہے بھائی یہ point p ہے یہ q ہے یہ r ہے اس کا نام کیا دوگے چلو s دے دو let's call it s similarly یہ کتنا ہو جائے گا cos of minus beta cos of minus theta کتنا ہوتا ہے cos theta ہوتا ہے تو میں اس کو جدہ cos beta لکھنا چاہتا ہوں اور sin of minus beta کتنا ہوتا ہے minus sin theta ہوتا ہے تو اس کو میں minus sin beta لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھ با رہے ہیں اوکے اب ایک بات بتاؤ یہ تمہارے پاس angle equal ہے یہ بھی beta ہے یہ بھی beta ہے direction کو چھوڑ دو magnitude کی بات کرو اگر یہ angle equal ہے تو یہ جو arc ہے arc کونسا والا rq arc سمجھتے ہو نا length of the arc آپ نے پڑھا تھا theta is equal to l upon r l کیا تھا تمہارے پاس length of the arc ٹھیک ہے تو میں arc کس کی بات کر رہا ہوں rq کی بات کر رہا ہوں rq کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ angle equal ہے تو equal arc subtend کریں گے یہ because radius same ہے same circle کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو arc rq ہے کیا میں اس کو بولوں گا کہ یہ arc sp کے equal ہوگا arc sp کے equal ہوگا دونوں کی length برابر ہوگی can i see that can i see that i think yes because the angle is same and we know that l is equal to theta is equal to l upon r ٹھیک ہے so if theta is same numerically direction direction بھول جاؤ میں صرف ابھی length کی بات کر رہا ہوں اس لئے یہ والی چیز equal ہو جائے گی okay اچھا بھائی تو اگر میں کیونکہ مجھے تو alpha plus beta چاہیے نا تو میں نے rq لیا ہے اگر میں qp دونوں میں add کر دوں اگر میں دونوں میں qp add کر دوں یہ arc rq ہے نا اس کے میں میں arc qp add کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی جو بھی کریں گے دونوں طرف کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے mathematics میں کسی کے پاپا کے راستو چلتا نہیں ہے ہے نا جو بھی کام ہے سب جو ہے وہ rule کے حساب سے ہوتا ہے یہاں کسی کی نہیں چلتی بیٹا یہاں تو کسی کی نہیں چلتی یہاں تو سب کام حساب کتاب سے ہوتا ہے بالکل جتنا دیا ہے اتنا لینا پڑے گا جتنا لیا ہے اتنا دینا کرے گا ٹھیک ہے بلکل real ہے بھگوان والا system ایتا ہے okay تو سوچو جلا rq plus qp کیا بنا بڑا والا arc بنا نہیں بنا کیا یہ pr ہے this is arc pr ٹھیک ہے this is arc pr یہ call وغیرہ class کے ٹائم پہ نہیں آنی چاہیے ہیں arc pr یہ ہم نے draw کیا ٹھیک ہے ادھر بڑھے arc sp کو دیکھتے ہیں arc sp کیا بھی arc sp تو یہ رہا اور اس میں ہم نے کیا ایڈ کیا qp ایڈ کیا ارے بہت ہی بڑھ گیا qp plus sp یہ بھی تو کچھ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے arc qs کے برابر ہے arc qs کے برابر ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں اب مجھے ایک بات بتاؤ تم نے یہ سب چھوٹے کلاس پہ پڑھا ہوگا کہ کسی بھی circle میں اگر ہمارے پاس دو arc equal ہیں تو اس پہ بنا ہوا chord بھی equal ہوتا ہے جانتے ہو کیا یعنی کی chord جو ہمارے پاس ہے chord right arc یہ کیا ہے بھئی chord یہ والا chord right this chord کی بات کر رہے ہیں بچوں chord r p chord r p would be equal to what chord qs بات سمجھ میں آ رہی ہے امید کرتا ہوں آ رہی ہوگی ساری چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں تو آنی چاہیے اب تم نے چھوٹے کلاسز میں coordinate geometry میں پڑھا ہوگا distance between two points ضرور سے پڑھا ہوگا یاد دلاتا ہوں تمہیں ہو سکتا ہے بھول گئے ہو بھئی جتنے بیزی رہتے ہو بھول سکتے ہو تو distance between two points کی لیے آپ ایک formula لگائے کرتے تھے oh my god you remember that oh i am impressed i am impressed کیا بات ہے بھائی بچوں وہ بچہ پڑھتا ہے مطلب اچھی بات ہے x2 minus x1 کا whole square ہوا کرتا تھا بچوں اور y2 minus y1 کا whole square ہوا کرتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے very good ٹھیک ہے تو تمہیں دیکھو سارے points سے coordinate معلوم ہے تمہیں r کے coordinate معلوم ہے تمہیں q کا coordinate معلوم ہے تمہیں p کا coordinate معلوم ہے تمہیں s کا coordinate معلوم ہے کیا تم یہاں پہ distance formula لگا سکتے ہو کی نہیں under root کو ہٹانے کے لیے کیوں نہ ہم یہاں پہ دونوں طرف square کر دیں ہے کی نہیں آؤ let's do it rp rp r rہا یہ ہے okay so this is cos of alpha plus beta minus 1 ٹھیک ہے minus 1 کا whole square plus y coordinate کتنا ہے sin of alpha plus beta sin of alpha plus beta that will be cos alpha open کرتے ہیں alpha plus beta لیسنس بہت important ہے بلکہ life میں پورا important ہے right mathematics لیسنس دیتا ہے right a square plus b square plus 2 a b so that is twice of sin alpha into sin beta ٹھیک ہے okay good enough اب مجھے دیکھنے میں مشکل لگ رہی ہے دیکھنے میں مشکل لگ رہی ہے لیکن ہے کیا آسان ہمیشہ کی تیر ہے right بس ٹھوڑا patience رکھ کے جو انسان کر گیا وہ کر گیا یہ والا one میں اس cos square alpha اور sin square alpha سے cancel کر رہا ہوں دیان سے دیکھ لو اور یہ والا one جو cos square alpha plus beta اور sin square alpha plus beta سے بنے گا اس کو میں cos square beta اور sin square beta سے cancel کر رہا ہوں چلے گا کیا چلنا چاہیئے ٹھیک ہے 2 اب تمہیں یہاں بھی دیکھتا ہے یہاں بھی دیکھتا ہے یہاں بھی دیکھتا ہے minus ہے یہاں پہ minus سے multiply کر ڈالو minus سے multiply کر ڈالو بچہ کیا دیکھنا بھائی cos of alpha plus beta LHS میں آ گیا جب میں نے اس کو minus سے multiply کیا تو اور right hand side پہ جو negative ہے وہ positive ہو جائے گا اور positive بن جائے گا negative کیا exactly تمہیں یہی چاہیئے تھا بیٹا cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta exactly آپ کو exactly اسی ہی تلاش تھی right and that is how it can be done that is how you get this result باقی جتنے بھی results ہیں وہ یہی سے نکلتے ہیں دیکھو دو منٹ لگتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں right کوئی tension نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھئے آپ کے پاس یہ result آپ نے ابھی ابھی proof کیا اگر تم یہاں پہ plus beta کی جگہ پہ minus beta کر دوگے تمہیں exactly same result پہ جائے گا out کر کے دیکھ لو cos alpha cos beta یہاں پہ تم نے plus beta کو minus beta کیا cos of minus beta کتنا ہوتا ہے cos beta ہی ہوتا ہے sin of minus beta کتنا ہوتا ہے minus sin beta تو minus minus کیا بن جائے گا plus بن جائے گا ٹھیک ہے تو آسانی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی فارمولے سے سب کے سب نکل کے آ جاتے ہیں کوئی tension نہیں آتی اب آپ کے دماغ میں چل رہا ہوا سر sin کا کیا کریں ارے بھائی کچھ مت کرو کیوں ڈینشل لیتے ہو تم نے بہت کچھ پڑھ رکھا ابھی تک ابھی تک تم نے کافی کچھ پڑھ رکھا بیٹا sin of theta کو کیا میں cos of pi by 2 minus theta بولتا ہوں کیا بولتا ہوں نا اور شاید ایسا بھی بولتا ہوں کی cos of theta sin of pi by 2 minus theta ہوتا ہے یہ بھی تو کہتے ہیں کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں بتاؤ کہتے ہیں نا تو یہاں جو میرے پاس یہ alpha plus beta آ رکھا ہے کیا میں یہاں سے اس کو اس فارم میں convert نہیں کر سکتا کیا بلکل کر سکتا ہوں 100% کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کیسے ہوگا بھائی how can i do that میں یہاں پہ یہ جو alpha plus beta ہے right یہ جو alpha plus beta ہے theta کے جگہ پہ میرے پاس کیا alpha plus beta ٹھیک ہے تو میں اس میں اگر pi by 2 minus theta کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گا cost ملے گا نہیں ملے گا اور اس کا ہم نے derivation دیکھ رکھا ہے straight away plus value آ جائے گی ٹھیک ہے آؤ ذرا کر کے دیکھ لو اگر تھوڑا بھی doubt ہے تو کر کے دیکھ لو جیسے کی کی ہمارے پاس theta کے جگہ پہ alpha plus beta ہے اور میں اس کو اس form میں کرنے چاہتا ہوں دیکھو میں یہاں پہ لکھنا چاہوں گا cos of pi by 2 minus alpha plus beta جب میں plus beta کروں گا تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ minus sign باہر ہے theta میں نے کیا لیا alpha plus beta لے گا میں نے theta کیا لیا alpha plus beta لے گا because ہم اس چیز کو پروو کرنا چاہتے ہیں okay تو یہ ہمارے پاس یہ value آتی ہے right this is the value اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس value آ رہی ہے یہ جو value آپ کے پاس آ رہی ہے right یہ کیا ہے تمہارے پاس this is nothing but sin theta theta کتنا ہے alpha plus beta ہے اب بتاتی ہے سر اس کو پروو کیا سے کرے تو یار گھبراتے کیوں ہو relax رہو اس کو لے لو ایک angle اور اس کو لے دوسرا angle تمہیں cos a plus b اور cos a minus b تو آ چک گیا نا مال لو تم نے pi by 2 minus alpha کو a لیا اور اس کو تم نے b لے لیا چلے گا چلے گا چلے گا ٹھیک ہے تم اس کو prove کر رہے ہو ٹھیک ہے اور یہ تم نے prove کر رکھا ہے تو کوئی tension کیا ہے یہ رات مر پس آئی نہیں a plus b ٹھیک ہے a plus b نہیں i'm sorry alpha plus beta ٹھیک ہے a plus b تو ہم نے ابھی سمجھنے کیلئے values لیں ہیں right ہم نے alpha plus beta لیا ہے a کیا لیا ہے میں نے pi by 2 minus alpha اور b کیا لیا ہے minus beta کو لیا ہے ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ جو میرے پاس lhs ہے جو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ apply کرتا ہوں کیا ہے بھی یہ میرے پاس کیا تھا cos alpha right اس کو جب میں کروں گا تو میرے پاس کیا آئے گا cos alpha cos beta یعنی کیا آئے گا cos a cos b جان سے دیکھو بہت ریلاکس ہو کے دیکھنا بہت tension لینے کی ضرورتی نہیں ہے cos a cos b آئے گا نہیں آئے گا بتاؤ آئے گا نا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا آئے گا plus sin a sin b آئے گا بھائیوں آئے گا plus sin a sin b ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اس کو apply کر رہا اوکے اب یہ بتاؤ a تمہارے پاس کیا تھا pi by 2 minus alpha pi by 2 minus theta تم نے ابھی تو پڑھا ہے یار cos pi by 2 minus theta کو کیا لکھتے ہو sin theta لکھتے ہو نا یہ کیا بن جائے گا sin alpha بنے گا اور beta کیا تھا beta کیا تھا b کیا تھا بس minus beta تو cos of minus theta کتنا ہوتا ہے cos theta ہوتا ہے یہ کیا بنا cos theta بنا ڈیان سے دیکھو بلکل ریلیکس ہو کر کے a again کیا ہے تمہارے پاس pi by 2 minus alpha تو sin pi by 2 minus alpha کتنا بن گیا cos alpha بنا ٹھیک ہے اور sin minus beta right یہاں پہ sin minus beta آ رہا ہے تمہارے پاس ٹھیک ہے sin minus beta آ رہا ہے یہ یہاں پہ ہم کچھ 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 miss کر رہے ہیں کیا because یہ تو plus sin ہی ہونا چاہیے تھا ہے نا ایک بار پھر سے چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس pi by 2 minus alpha یہ ہمارے پاس alpha آ گیا right sin alpha بن گیا یہ ہمارے پاس minus cos theta یہ آ گیا plus آ گیا اور ہم نے یہاں پہ a minus b کے لیے apply کیا ہے اچھا ایک منٹ دیکھو یہ گربڑی کر دینا میں نے کیونکہ ہم نے cos اس کو ہم نے minus b لیا ہے بچوں right اگر میں دیکھو دھیان سے دیکھنا اگر میں اس minus sign کو یہاں consider کر رہا ہوں اگر میں اس کو minus بھی بول رہا ہوں تو میں یہاں تو plus لکھوں گا کیا لکھوں گا plus لکھوں گا ہاں یا نا دیکھو الگ سے لکھ کے بتاتا ہوں تمہارے پاس angle ہے right میں اس کو تھوڑا بھی confusion نہیں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھئے آرام سے الگ سے کر کے دیکھئے کوئی ٹنشن نہیں ہاں پر ایکلاس ایکسٹر کر لیں گے لیکن جلدی میں کچھ نہیں کرنا سب کچھ سمجھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے تو pi by 2 minus alpha minus beta میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو pi by 2 minus alpha کو تم نے a لیا تھا ٹھیک ہے اور کیونکہ تم بول رہے ہو کہ b minus ہے تو مطلب میں ہم لوگ الگ نہیں ہیں right تو یہاں پہ میں plus کر کے minus beta لکھوں گا نا بولو کیا یہ exactly same value ہے yes certainly yes تو یہاں پہ ہم actually apply کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ apply کر رہے ہیں cos a plus b کیا apply کر رہے ہیں cos a plus b cos a plus b کیا تھا cos a cos b minus sine a sine b تو یہاں ہمارے پاس جو sine ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا بچوں minus کا ہونا چاہیے تھا i hope the point is clearly understood to you right اور اسی وجہ سے اب جب میں یہاں پہ sine b apply کروں گا sine b تو sine b کتنا ہوگا sine of minus beta sine of minus beta کتنا ہوتا ہے minus sine beta ہوتا ہے ٹھیک ہے minus sine beta ہوتا ہے تو minus minus یہ کیا ہو جائے گا اسی وجہ سے کیا آتا ہے sine alpha plus beta is equal to this value okay تو یہاں تک چیزیں بہت clear ہیں right اس کے آگے آپ اگر اس کو proof کرنا چاہتے ہیں تو بہت easily proof کر پائیں گے کیسے proof کروگے بتاؤ تمہیں پتا ہے sine theta کیا ہوتا ہے tan theta کتنا ہوتا ہے sine theta upon cos theta ہوتا ہے تو کیا لکھتے ہو you can write it as sine of alpha plus beta upon cos of alpha plus beta ٹھیک ہے cos of alpha plus beta اور پھر تمہیں اس کی exact derivation ہمیں پتا ہے sine alpha plus beta کتنا ہو جائے گا that will be sine alpha cos beta plus cos alpha sin beta and نیچے ہمارے پاس cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta ٹھیک ہے تو ہمارے پاس expression آ جائے گا ٹھیک ہے آؤ دیکھو out کر لیں گا out کر لیتے ہیں right اس کو تو کری لیتے ہیں ٹھیک ہے let's do this آئیے اس کو ہم لوگ کرنے کی finish ہی کر ڈالتے ہیں اس کو ٹھیک ہے let's do this one tan والے بھی کر لیتے ہیں ہم نے sine cause بھی دیکھا ہے میں نے تمہیں highlight کر کے بتا دیا تھا بچوں before i move ahead میں نے تمہیں highlight کر کے بتا دیا تھا کون سی دو چیزیں تمہارے لیے mandatory ہیں کون سی دو چیزیں تمہارے لیے mandatory ہیں کہ تمہیں یاد رہنی چاہیے right یاد رہنی چاہیے کیونکہ اگر تمہیں یہ دونوں چیزیں یاد رہتی ہیں نا تو باقی سب اسی پہ based ہے سب کچھ پوری trigonometry کے جتنے important formulas ہیں بھیان سے سن لو right یہ سب کے سب اسی پہ based ہے انہی دونوں پہ سب کچھ based ہے everything okay دیکھو فیلال ہم اس کو discuss کرنا چاہتے ہیں we want to finish it expand کروں sin alpha plus beta کتنا ابھی ہم نے نکالا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ٹھیک ہے بچھے اور denominator میں ہمارے پاس کتنا آجائے cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta ٹھیک ہے اب ہمیں دے رہے ہیں کی بھائی tan میں answer ہے اور ہمارے پاس سارے جیزیں کس میں آرہی ہیں sin cos میں آرہی ہیں تو آپ کیا کریں کوئی tension نہیں ہے divide everything by cos alpha cos beta numerator denominator کو کسے divide کر دو cos alpha cos beta سے جب آپ cos alpha cos beta سے divide کروں گے سوچو کیا ملے گا cos alpha cos beta سے اس کو divide کیا cos beta تو گیا sin alpha by cos alpha بچا وہ کیا ہوتا ہے tan alpha ہوتا ہے میرے بچوں اس کو تم نے cos alpha cos beta سے divide کیا cos alpha تو گیا بچا کیا sin beta by cos beta what is that that is tan beta denominator میں تم نے cos alpha cos beta سے divide کیا یہ تو پورا پورا گیا cos alpha cos beta گیا sin alpha by cos alpha sin beta by cos beta that is very good that is tan alpha into tan beta and that is how you get to know all the formulas that you have in front of you سب کچھ بتا لگ جاتا ہے آسانی سے ٹھیک ہے ساری چیزیں everything ایسی دھیر ساری formulas ہیں properties ہیں جو کہ اب تمہیں بہت آسانی سے سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے I think we are already very late so I won't extend it any further I would suggest you कی اب آپ اپنی rd sharma book سے exercise 7.1 کو try کر سکتے ہیں ایک question صرف میں کر کے دکھاتا ہوں just one question for the day so that you are confident کہ یہاں تم سے سب کچھ ہو جائے گا ایسے مال لو ہم یہ fourth question کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کی کہانی ہم لوگ کل سنیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا homework کیا ہوگا exercise 7.1 کے زیادہ تر questions کو کرنا اور ساری چیزوں کو ٹھیک سے revise کرنا okay دیکھو ہمیں جیسے یہ پروو کرنا ہے مطلب اس کی value نکال نہیں ہے ہمیں کیا دے رکھا ہے this is given to us اور انہوں نے ایسا کہا ہے कی where a is greater than zero and a and b دونوں کی دونوں zero سے پائے بائے 2 کے بیچ میں بہت ہی بڑی ہے مطلب کیا ہے first quadrant میں everything is positive wonderful so we are supposed to find what is cos of a minus b what is cos of a minus b plus sin کیا بات ہے بہت intelligent very good ابھی ابھی سیکھائے پہلے سے آتا تھا ابھی 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 چھوڑا تھا دیکھ لیا very good چلو ابھی چیلنجز آگے آئیں گے بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے خوش ہونے کی اچھی بات ہے خوش ہونا چاہیے کوئی چیز آتی ہے تو لیکن excited بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے you should be contented نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی چاہت ہونی چاہیے آتا ہے تو بھی اور سیکھنے کی چاہت ہونی چاہیے ٹھیک ہے آؤ دیکھیں فیلال ہمارے باس ایکسپریشن ہے ہمیں اس کی ارل دینا چاہتے ہیں ہمیں بس پتا کیا ہے ہمیں یہ پتا ہے a کے بارے میں پتا ہے ہمیشہ میں نے تمہیں یہی مثل بتایا what is cos a it is sin a 4 by 5 this is 4 by 5 اور b بھی اپنے کو دے رکھا ہے یہ رہ بھی angle b cos b دے رکھا 5 upon 13 میں امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ تمہیں بہت آسانی سے دیکھتی ہیں یہ کتنا ہو گیا 3 ہو گیا 169 minus 25 یہ میں پاس 12 آگیا everything is done cos a what is cos a 3 by 5 3 by 5 what is cos b 5 by 13 میں امید کر رہا ہوں کی یہ باتیں تمہیں اب بالکل للو قسم کی لگتی ہوں گی sin a is what sin a is 4 by 5 and what is sin b sin b is 12 by 13 will i be cancelling this 5 no never because the lcm would be affected so let's keep it like that this is 15 and the other one is what 48 what is the sum of this this is coming out to be 58 plus this 63 63 upon 65 has to be the final answer okay اس طریقے سے آپ بہت سارے questions ابھی کرنے کے قابل ہو چکے ہو تمہیں ایک بار اچھے سے اسے try کرنا ہے okay so try it we'll discuss more concepts and more questions in tomorrow's class i'll just share this i'll just share this pdf تاکہ اگر کسی کے پاس ایڈیشن میں بک نہیں ہے تو تمہارے پاس یہ آ جائے گی کیکہ کیکہ